موسیقی ہم میں اس کے لئے لفظ استعمال کرنا اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے آپ کے علمے ہوگا کہ حضور جب تک مکہ میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوشش کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے استقبال القبلتین بے ایک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سید میں بیت المقدس بھی سامنے ہے استقبال القبلتین مکہ میں رہتے ہوئے ممکن تھا اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سید کے اندر بیت المقدس بھی ہے لیکن جب آپ حجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ ملکہ مکرمہ اور شمال میں ہے بیت المقدس لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں اب یہ ہم نہیں جانتے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں یا یہ حضور کا اپنا اشتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالی نے پھر دیکھ اگنائز کر لیا اس کو منظور کر لیا لیکن حضور نے مدینہ جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شمال کی طرف اور خانہ کعبہ پشت پر ہے یہ چیز شاہ کزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکہ سے چل کر آئے تھے جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے بردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے اے بیت اللہ تجھے جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے میں یہاں سے جانے پر مجبور کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا اس حوالے سے سب کو پسند دیں لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت اللہ مقدس کے لئے روح کر کے اس کے بعد سورہ سترہ مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا قد نرات قل ووجھك فی السمائے فلنولینک قبلتاں ترواہا فول لوجھك شطر البسد الحرام اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اشنا دیکھتے رہے ہیں حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف روح کر لیں اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے اسے وحی جلی کہتے ہیں اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے بہت سی احادیث ترحقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے لیکن وہ باللفز نہیں ہے بالمعنی ہے اور وہ وحی جلی نہیں ہے وحی خفی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا لیکن حضور پر بھی شاق گزر رہا تھا اور مکہ والوں پر بھی شاق گزر رہا تھا اور حضور بار بار آسمان کی طرح دگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دے اور مجید شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تو اللہ فرماتا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں روح خودی طرح جو آپ کو پسند ہے تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف سیصلہ حکم آگیا اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کے نزدیک زواہر کی بہت اہمیت ہے ہر عمل کا ایک تو ہے باطن اس کی روح ایک اس کا ظاہر ہے لیکن عام طور پر جو کٹھر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ زواہر کی ہو جاتی ہے باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا پہلے تو یہودی خوش تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں جب ہمارے قبلے کی طرف روح کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ he is following us تو ہمارے پیروکار ہو گئے تو جھگڑا کائکا ہے لیکن اب جب آگیا یہ کہ اپنا روح بدل دیجئے اب پیٹ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خان کعبہ کی طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بلکل شریعت آ رہی ہے نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے انہوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دی یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی بوائیل نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا تو سولہ مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا قبلہ ہی بوائیل نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی اب ادھر رخ کر لیا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا مسلمانوں میں بھی ایسے سادھا لوگ سادھا مزاج لوگ تھے وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے لہذا ایک خلیش ایک بیچینی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے اللہ کا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحِسُمَا كُنْتُو فَوَلُّ وَجُوَكُمْ شَطْرَ نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو چنانچہ آپ کے علمے ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مدینے میں ایک مسجد مسجد القبلتین حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے ظہر کی نماز کا وقت وہاں آگیا وہاں کوئی دعوت تعام تھی ظہر کا وقت آگیا تو کھڑے ہوگئے نماز پڑھنے کے لیے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور نے وحی قبلہ بدلہ اپنا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منت کی بھی جائز نہیں تو فوراں آپ نے روح بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی روح بدل لیا اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف اور ایک محراب ہے مکہ کی طرف جنوب کی جانب اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین دو قبلو والی مسجد لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو فولو وجوہ کم شطرہ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا دل میں کچھ دگ دگا رہا کچھ پریشانی رہی خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ہماری نمازیں سولہ مہینے کی ضائع ہو گئی غلط قبلے کی طرف پڑی نہیں اس لئے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعَ اِمَانَكُمْ نہیں اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو نماز تو عینِ ایمان ہے نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں اس وقت حکم وہ تھا اس پر عمل کرنا تقاضہ تھا دین کا اب حکم یہ ہے اب اس پر عمل کرنا تقاضہ ہے دین کا نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے تم کسی سمت سے نہ بند جاؤ تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو نماز کی اصل روح دین کی اصل روح تو کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ کا یقین رسول کی اطاعت رسول کا فرمان پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی اس لئے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھئے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز یہ قومی شعار میں سے اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری ندرہ لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ جو کہ پورے بدھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قومل کیا اور اب ان لوگوں کے لئے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے ذریعے اثر تھے اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت موچا تھا اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا اور تمام صحابہ دونوں امتحانوں میں ثابت خدم اور کامیاب ہوئے اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لئے اب دیکھئے عجیب ہے یہ بات یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے عمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سزاد وابستہ ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علمے ہوگا پورے دو رکوع ہیں تہویل قبلہ کے اوپر حالانکہ آج ہمارے نزدیکی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مداوہ ضروری تھا دو رکوع جو ہے رکوع سترواں اور اٹھارواں دوسرے پارہ سپارہ سی اقول کے پہلے دو رکوع خاص اسی پر ہے جس تقرار کے ساتھ فَوَلُّواْتُوحَكُمْ شَطْرَا فَوَلُّواْتُوحَكُمْ شَطْرَا اس سے دو رکوع پہلے ایک بات کہی گئی ہے یہ آپ کو ملے گا چودوے رکوع کے اندر دیکھو لوگو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں تم جدر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے مشرق نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کرتے ہیں تو مشرق اور مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے یک سانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں صفیں بدی ہوئیں ہوں دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازر اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا این آیت اثر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا سین میں اثر کی جماعت ہو رہی تھے اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفے بدی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے گویا کہ ملیٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی ہمرنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشْرِقُ وَمَغْرِبِ سَبْ اللَّهِ کے لیے ہیں جدھر بھی تم روخ کرو اللہ کا روخ ہے شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا مشْرِق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے اس کو خوب کہا ہے غالب نہیں ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم چاہے وہ لوگ جو مسجدِ حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے قبلے کے گرد کھڑے ہوئے مسجود قبلہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراؤ الوراث ثمہ وراؤ الوراث ثمہ وراؤ الوراث ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یہ قبلہ نماء ہے اصل میں یہ ایک ڈاریکشن ہے جو بہت عین کر دی گئی ہے بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو یہ بات کہہ کر پھر دو رکعوں کے بعد وہ پورے دو رکعوں آئے جس میں کہ یہ حکم تحویلِ قبلہ کا حکم آ گیا سَيَقُولُ السَّفْحَاهُمَا وَاللَّهُمَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِ قَانُوا عَلَيْهَا اب انقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس ہے نے ان کو ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں سولہ مہینے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب تمام ڈائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی اب دیکھئے اس کے بعد دو رکوعوں میں تحویلِ قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر دو رکوعوں کے بعد انیس بیس نکال دیجئے پھر اکیسوے رکوع کی یہ پہلی آئیت ہے گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے دو رکوع سترہ اٹھارہ یہ تو میرے دھڑ کے معنید ہے کہ دو رکوع مکمل ہیں تحویلِ قبلہ کے حکم پر لیکن دو رکوع وہ پہلے بھی ایک آیت آگئی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّ فَسَمْهَ وَجْهُ اللَّهِ اس کے بعد بھی اگر کوئی خلیش رہ گئی کوئی دل کے اندر جو بے اتمنانی رہ گئی ہوں گے کچھ لوگ اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپوریشن دو رکوعوں کے بعد لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھیں یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مٹھے